جو مین گیٹ ہے جو کہ ابھی اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے اس کو توڑا گیا اور بڑی اتداد میں جو ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ آئے یہ دیکھیں اور یہ مین گیٹ ہے جس کو توڑا گیا ہے ایک جو ہے وہ ابھی مجود ہے اور دوسرا گیٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤں میں میرے مجود ہے اس کو توڑا گیا ہے ابھی یہ جو کنات ہے یہ لگا کے رستے کو بلوک کیا گیا ہے وہ سامنے بائکس دیکھ سکتے ہیں کم از کم آٹھ سے نو بائکس جو ہیں ان کو نقصان پنچا تمام طرح بائکس مکمل طور پر جل چکی ہیں اور باقی جو اسمان اپنی سیکرینڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لالپل کا کیمپس ہے الیون اور پنجاب کولیج یہ ادارہ یہاں پر خبریں چھلیں اور تین دن سے پروٹیس جاری ہے کہ ریب ہوا ہے سر جی یہ بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا ٹھیک ہے نا تو پلیس والے شارے باہر سے ایک دم سے لڑکے آئیں بہت زیادہ کوئی پتہ نہیں یہ ہزار پندرہ سو یا دو ہزار بہت زیادہ لڑکے تھے یہ کلاسوں میں گز گئے ہیں پرنسیپل صاحب کے آفیس میں چلے گئے ہیں وہ توڑ دیا ہے ایسی توڑ دے کرسییں پنکھیں جو چیز ان کے سامنے آئی ہر چیز انہیں توڑ دیا ہے موٹس ٹیک لوگوں کو آگ لگا دی بائکس کن کن کی ہیں یہ سر جی یہ ہمارے عملے کی ہے کچھ پلیس والوں کی ہے کچھ کولیج کے سٹاف کی ہے اس کے علاوہ یہ گاڑی ہیں کھڑی ہیں گاڑیوں کو آگ لگا ایک ٹیچر کی گاڑی ہے دو ہماری ٹرانسپورٹ والوں کی گاڑی ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا یہ بک شوپ ہے وہ ساری جو انہوں نے تباہ کر دیا ہے وائس پرنسیپل آفیس ہے وہ بھی تباہ کر دیا ہے جو بھی ملکے جس کلاس میں بھی گئے ہیں نا پنکھے ایسی کرسییں کھڑکیں ہیں جو چیز بھی اور کمپیوٹر وغیرہ لسی ڈیز وغیرہ ہر چیز جو بھی ان کے سامنے آیا نا انہوں نے توڑ دی ملک کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہونا اس کے علاوہ جانے نقصان ہوا ہے کوئی نہیں جانے نقصان نہیں ہے اللہ کوئی مالی نقصان ہوا ہے جی جی مالی نقصان ہوا ہے کتنا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے مالیت کا اندازہ کچھ لگایا ہے وہ کتنا نقصان ہوا ہے ہر کلاس میں آپ کو پتا دو دو تین تین اصیح ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ چالیس پنتالیس کلاسیں ہیں تو ہر کلاس کے اے سی وغیرہ توڑ دی ہیں اور گل سائٹ میں بھی نقصان ہوئے پر ادھر کم ہوئے یہ بیک سائٹ پہ ہیں ادھر ایک دو کلاسوں میں نقصان ہوئے اوپر ہماری لائیبریری ایک آفیس ہے اس میں نقصان ہوئے وائس پرینسپل کا آفیس ہے ٹینٹین ہے بک شوپ ہے گل سائٹ پہ وائس سائٹ پہ ہے اور یہ کوارڈینیٹر روم ہے اوپر کوارڈینیٹر روم ہے جو بھی ان کے سامنے آفیس کلاس جو بھی آیا سب کچھ انہوں نے تباہ کرے اسلام علیکم ناظرین محب کا مہزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین گزشتہ تین دن سے جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اور مبجنہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریب کیا گیا لیکن اس وقت میں ایک اس ادارے میں موجود ہوں یہ پنجاب کولیج کیمپس نمبر 11 ہے جو کہ لالپل کے پاس ہے آج یہاں پہ بھی طلبہ کی بڑی تداد آئی یہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اس ادارے کے اندر گسے اور یہاں پہ آکے بہت سارے نقصانات کیے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ اس وقت ہے یہ بائکس ہیں جو کہ یہاں پہ جلا دی گئی ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس اب ڈیٹ موجود ہیں اس کے مطابق یہ بائکس یہاں پہ جو کام کرنے والا سٹاف ہیں ان کی ہیں اور کچھ پولیس اہلکار ہیں جن کی یہ بائکس ہیں جو کہ توڑ دی گئی ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے ابھی یہاں پہ صفائی ستھرائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے صفائیاں کی جارنگ ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ آگ جو ہے وہ بھی لگائی گئی یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے وہ آگ یہاں پہ لگائی گئی ہے اس کے علاوہ یہ دوسری طرف اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ پنجاب کولیج کی وہ وین ہے جہاں پہ جو یوز کی جاتی ہے اس کو بھی توڑا گیا مکمل طور پہ اور یہ گاری اندر جو کھڑی ہے یہاں پہ اس گاری کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے اس گاری کے شیشے توڑ دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ پیچھے آگے ایک اور گاری ہے اس گاری کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے اس کے مکمل جو ہیں شیشے وہ توڑ دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ بیلڈنگ جو ہے آپ یہ بیلڈنگ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس بلڈنگ کے شیشوں پہ پتھراؤ کیا گیا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ گسے یہاں پہ عملے سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ آخرے انہوں نے اپنی جان کس طرح سے بچائی اور کتنے بڑی تداد میں یہاں پہ جو طلبہ آئے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے یہاں پہ آکے سب کچھ تحس نحس کیا یہ پنکھے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پنکھے جو ہیں یہ اندر لگے ہوئے تھے یہ پنکھے توڑ دیئے گئے چیرز توڑ دی گئیں گملوں کا حال دیکھ لیں اور جب بھی سٹاف ہے وہ صفائی کر رہا ہے تاکہ صفائی کی جائے کیونکہ اب یہاں پہ پولیس کی بڑی تداد بھی مجھود ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کولیج کے اندر کا میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں یہ پنجاب کولیج ہے لالپول جو ہے اس کی برانچ ہے کیمپس نمبر 11 ہے یہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ کلاس رومز ہیں یہاں پہ جو بورڈز بیرا لگتے ہیں نوٹس بورڈز ان کو بھی توڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ کلاس رومز ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ بھی شیشیں ہیں اور چیرز جو ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں اور اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ دو ایسی ہر کمرے میں دو ایسی مجود ہیں یہاں پہ ان دونوں ایسیز جو ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے تحس نیس کیا گیا ہے اس کے علاوہ سات والا روم میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ بھی دو ایسی مجود ہیں دونوں جو ایسیز ہیں ان کو بھی یہاں پہ نقصان پہنچایا گیا ہے اور آگے کی طرف مگر آپ کے پاس آتا چلو یہاں پہ تو یہاں پہ اس کمرے میں بھی ایسی ہیں جو ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ دوسری طرف اگر لے کے آؤں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی نقصان کیا گیا شیشے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں یہ بلڈنگ کے اوپر والے جو شیشے ہیں ان کو بھی توڑا گیا ہے اس کے علاوہ بینچیز جو ہیں ان کو بھی توڑا گیا وہ خامنے اگر میں دوسری طرف دکھاؤں جہاں پہ آفیس کے لوگ بیٹھتے ہیں جہاں پہ کلرکنگ سٹاف جو ہے وہ بیٹھتا ہے یہاں پہ ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا شیشے توڑ دیئے گئے ہیں اب یہاں پہ جو عملہ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کتنا نقصان ہوا یہ دیکھیں ان کی جو سسٹمز ہیں ان کا جو آئیٹی کا سسٹم ہے ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے یہاں پہ بھی آئے لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے سب نقصان کیا ہمارے لیپ ٹوپ توڑے ہمارے جسٹم تھے سارے دورے یہ مارا لیجر ہے جہاں فیس وغیرہ سارا تو یہ باہی راتے ہیں ابھی صفائی ستھائی جو وہ کی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی سامنے ایک چھوٹا سا کیبن تھا یہاں پہ بھی توڑا گیا اب عملے نے کس طرح سے جان بچائی اب عملے نے کس طرح سے جان بچائی ہے یہ بھی آپ کو پتا چلے گا اور کیمرہ میں دکھا سکے یہ بیلڈنگ کے سامنے جو شیشیں ہیں ان کو بھی توڑ دیا گیا ہے اوپر والے بھی شیشیں توڑے گئے ہیں نیچے والے بھی شیشیں توڑے گئے ہیں جو طلبہ جو نقصان کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ نقصان کیا ہے انہوں نے اپنی براس نکال لی ہے وہ بجینا طور پہ ریب کا معاملہ ہے کہ ریب ہوا ہے یا نہیں ہوا جب آپ یہاں پہ موجود تھے جب سٹوڈنٹ باہر آئے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آکے حملہ کیا یہاں اندر گسے کیسے اور کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے گیٹ توڑا ہم جتنے بھی حملے سارے ہم رات کے یہاں سے ڈوٹی دے رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ایسے گیٹ توڑا انہوں نے پتہ نہیں کتنے لڑکے تھے بہت زیادہ پولس والے مارے ساتھ تھے کیوں پولس والے مارے ساتھ ساتھ وہ بھی ہیں بچارے وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے کتنے پولس والے اس ٹائم موجود تھے یہاں پہ جب وہ لوگ آئے جی جی بہت زیادہ تھے پولس والے ٹھیک ہے انہوں نے موقع نہیں دیا ہم تو ایسے بڑی تعداد تھی لوگوں بہت زیادہ کم تک ہزار دوزار سپر تعداد تھی بچوں کی پہلے اطلاع نہیں تھی کہ آج انہوں نے پلان کیا ہے کہ اس کیمپس پہ حملہ کرتا کوئی پتہ نہیں تھا یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو حضا ہوا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں انہوں نے کیا کرنا ہے کیا بک ہوا تھا کوئی سمجھ کے باہر تھا اس کے علاوہ اور کیا کیا نقصان ہوا ہے اس بیلڈنگ میں یہ دیکھیں یہ مارے لگی تھا یہ دیکھیں یہ در آجیں یہ در کی طرف آجیں یہ دیکھیں یہ ساری کلاسیں ہیں یہ ساری جتنی بھی ہے سارے وہ توڑ دیا ٹھیک ہے ناظرین ابھی جو ہے انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ہر رومز میں دو دو ایسی ہیں اور ہر روم کے ایسیز جو ہیں وہ توڑ دیا گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک آفیس ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے مطلب کہ جب یہاں پہ طلبہ داخل ہوئے ہیں ان کا مکمل طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ اختیار تھا یہاں پہ جو لوگ تھے وہ اپنی جانے بچا کے یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے کوئی جانی یا مالی اس طرح سے مالی نقصان تو بہت سارا ہوا ہے باقی جو جانی نقصان ہے اس حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کریں گے ناظرین ابھی ہم سیڑیوں سے جو ہے وہ اوپر جائیں گے اور دیکھیں گے اوپر جو ہے وہ کیا کیا نقصان جو ہے وہ کیا گیا ہے ابھی یہ جو اوپر دیکھیں جائے تو سب کچھ تحس نحس یہاں پہ کیا گیا ہے ابھی میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے یہ بھی نوٹس بورڈ ہے اس کو بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے شیشے نیچے گرے ہوئے ہیں تاکہ ابھی صفائی ستھ رہے گا یہاں پہ مل جاری ہے کوئی کلاس روم ایسا نہیں ہے جہاں پہ نقصان جو ہے وہ نہیں کیا گیا اگر یہ میں آپ کو آفیس دکھاؤں کہ یہ آفیس ہے یہ دیکھیں بوکسیز جو ہیں وہ کبرز جو ہیں ان کو کھولا گیا ہے اور وہاں پہ بھی چیزوں کو بائیڈ نکالا گیا ہے وہ نیچے فائلز دیکھیں کہ کس طرح سے جو سٹوڈنٹ تھے انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے اب یہ بھی کلاسیز آپ کے سامنے ہیں ایسیز جو ہیں مکمل اب یہ کتنے کروڑوں کا جو نقصان ہوا ہے یہ تو پتا چلے گا جب ان کی انتظامیاں جو ہے وہ اپنا بتائے گی کہ اس کیمپس میں کتنا نقصان ہوا ہے اور یہ اگر روم آپ کو میں دکھاؤں تو یہاں پہ پنکھے جو ہیں وہ بھی توڑ دیئے گئے ہیں جو کہ والز پہ لگے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ سامنے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پنکھے لگائے جاتے ہیں ہر کلاس روم میں چھے سے سات پنکھے جو ہیں وہ یہ لگائے جاتے ہیں سب پنکھے جو ہیں وہ اتار کے پھینک دیئے گئے ہیں دوبارہ نیچے کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ انتظامی امور دیکھنے والا جو کوئی عملہ ہے یا کوئی سٹاف کا جو میمبر ہے اس سے بات کی جائے اور اسے پوچھا جائے کہ آخر یہ کس طرح سے سارا جو ہے نہ ہوا اسکیوٹی ڈارڈ کے پاس چلیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا اور کس طرح ساری جو ہے نہ وہ کاروائی کی گئی ہے تین وینز جو ہیں وہ سامنے کھڑی گئے ہیں ان وینز کے بھی شیشے توڑے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ میں آفیس ہے اور یہ ایل سیڈیز جو ہیں یہ بھی پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی نقصان پنچایا گیا ہے یہ والز پہ لگیں تھیں ان کو بھی مکمل جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھاتا چلوں یہ جو مین گیٹ ہے جو کہ ابھی اپنی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے اس کو توڑا گیا اور بڑی اتداد میں جو ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ آئے اور یہ مگر میرا کیمرمن دکھاتا چلے اندر کی طرف کیا مناظر ہیں اسلام علیکم بھئیہ کیا کیا نقصان کر کے گئے ہیں تھوڑا سا بتا دیں تھوڑا سا بتا دیں بس یہ کون سا آفیس ہے یہ والا یہ ہمارے سارے ان کا آفیس ہے دفتر ہے کوئی چیز نہیں بچی کوئی چیز بھی نہیں بچی یہاں پہ سب کچھ توڑ دیئے سب کچھ توڑ دیئے سب کچھ آپ کے سامنے بھائی بھی پھینکا کچھ سمان کانچ وغیرہ سارا کچھ بھائیر پھینکا اتنی بڑی تدار میں لوگ تھے یہ پندرہ سو پندرہ سو سے زیادہ تھے تقریباً اتنے تھے آپ لوگ نے جانے کیسے بچائی ہیں جانے بس ہم نے کسی طریقے سے اپنی جانے بچائی ہیں اور ہم یہاں سے کتنی بچائی دو تین گھنٹے کے پہلے یہاں پہ دعویہ جو ہے وہ بولا گیا ہے اب یہ بھی آپ آفیس دیکھیں اپنی سکرین پہ یہ بکس شوپ ہے بکس شوپ جو کہ کولج کے اندر جو بنایا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بکس جو ہیں وہ بھی یہاں سے اٹھائی گئی ہیں اور پتہ نہیں کتنا نقصان کیا گیا ہے یہ دیکھیں سارے پیپر جو یہاں پہ پڑے ہوں میں ہے شیشہ اس کا مین وہ بھی توڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اور یہ مین گیٹ ہے جس کو توڑا گیا ہے ایک جو ہے وہ ابھی مجود ہے اور دوسرا گیٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤں میں میرے مجود ہے اس کو توڑا گیا ہے ابھی یہ جو کنات ہے یہ لگا کے رستے کو بلوک کیا گیا ہے وہ سامنے بائکس دیکھ سکتے ہیں کم از کم آٹھ سے نو بائکس جو ہیں ان کو نقصان پنچایا گیا ہے تمام طرح بائکس جو ہیں مکمل طور پہ جل چکی ہیں اور باقی جو اس مان اپنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لالپل کا کیمپس ہے الیون اور پنجاب کولیج یہ ادارہ یہاں پہ خبریں چلیں اور تین دن سے پروٹس جاری ہے کہ ریب ہوا ہے اب اگر ریب ہوا ہے تو جو ماں باپ ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ نے سنے ہیں اور اس حوالے سے پولیس نے بھی اپنا موقف دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنا موقف دیا ہے اور ڈی ای جی جو ہیں اور شیر بانو جو ہیں انہوں بھی اپنا موقف دیا ہے کہ آخری معاملہ کیا ہے آپ اس والے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو اس طرح مشتل ہو کے اس طرح ادارے کو نقصان پہنچانا چاہیے یا جس نے اگر زیادتی کی ہے یا اگر زیادتی ہوئی ہے تو صرف اس بندے کا جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے اس طرح تمام تر اداروں کو نقصان پہنچانا کیا یہ صحیح ہے یا غلط اپنی جو قیمتی رائے اس کا ظاہر کمنٹ سیکٹر میں زور کیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے دیکھتے ہیں میرا پنجاب تب تک کے لیے اللہ نگے بان